کیا پروکتہ کی بات کرتے کون ہے یہ چیز پروکتہ کوئی پروکتہ کی بات نہیں کریں گے ارے تم میں چانے والے بیٹھیں کسی کا نام لے لوں گا میں تمہارے لوگ الگ سے مجھے میسج کرتے ہیں نام لے دوں اب تم نہیں وہ ہمارے دشمن ہیں تو ہم کیا کرنے تمہارا اور اگر ہمارے کسان اتنے دنوں بیٹھ سکتے ہیں اب تو تین دن کی بات ہے تین دن تو بیٹھنا نہیں پڑے گا نہیں تو یہ پرساسن کے لوگ بیٹھ کر کے چوری کرا دیں گے اور بنارس جیسی پوسٹنگ کسی ڈی ایم کو ملی ہوگی اس ڈی ایم کو میں بھی جانتا ہوں جب پہلی پوسٹنگ میں نے موظف فرنگر دی تھی کس کی سفارس پہ یہ موظف فرنگر پہلی وار گیا تھا بے ایمانی کرا رہا ہی ہے ڈی ایم اتر پردیش کی پورپ سی ایم اور سماجوادی پارٹی ادھیاکش اکھلیش یادو نے درس مارچ کو آنے والے چناؤی نتیجوں سے پہلے کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں سفارس پہ دیاکش نے انتیم چرن میں بنارس میں ایوی ایم ماشین میں گل بڑی کا آروپ لگایا ہے سفارس پرموک نے ایک پریس کونفرنس میں کہا پرموک سچیف جگہ جگہ ڈی ایم کو فون کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں بی جی پی ہارے وہاں کاؤنٹنگ دھیرے کریں اکھلیش نے کہا کہ پچھلے چناؤ میں 47 سیٹے ایسی ہیں جہاں 5000 کے کم فانسلے سے بی جے پی جیتی تھی بنارس میں ایک گاڑی پکڑی گئی ہے دو گاڑیاں بھاگ گئی ہیں اکھلیش یادو نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ بینہ سرکشہ ایوی ایم لے جائی جا رہی ہیں اگر ایوی ایم کو ہٹانا ہے تو پرتیاشی کو بتائیں اکھلیش یادو نے آگے کہا یہ جو کل ایکزٹ پول آئے ہیں وہ پرسیپشن بنا رہے ہیں کہ بی جی پی جیت رہی ہے تاکہ یہ لوگ بے ایمانی کر لیں یہ لوگتانتر کی آخری لڑائی ہے اس کے بعد جنتہ کو کرانتی کرنی پڑے گی اکھلیش یادو نے کہا کہ میں سبھی پارٹی کے لوگوں اور پترکاروں کو کہوں گا کہ لوگتانتر بچائیں یہ لوگتانتر کے لیے بہت خطرے کا سمیں ہے سارے ساتھی کاؤنٹنگ تک ڈٹی رہیں چنانب میں دھاندلی کا آروپ لگاتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ بریلی میں نگرپالکہ کی گاڑی سے تین سیل بک سے پکڑے گئے ہیں اب ادھیکاری ای وی ایم پکڑے جانے پر بہانے بنا رہے ہیں اس ماملے میں ڈی ایم کے ریاکشن پر اکھلیش نے کہا ڈی ایم کیا ہوتا ہے اس ڈی ایم کو میں بھی جانتا ہوں میں نے ہی مزفر نگر پوسٹنگ دی تھی ای وی ایم کو موو کرنے سے پہلے پرتیاشی کو بتائیں یہ ڈی ایم بنا رہا بے مہنی کر رہا ہے مجھے چنانوائیوگ پر بھروسہ نہیں ہے چنانوائیوگ کو ماملے کو دیکھنا چاہیے چنانوائیوگ کو ورانسی جلادیکاری پر کاروائی کرنی چاہیے سماجوادی پارٹی پرمکھ نے ایکزٹ پول کو لے کر کہا ایکزٹ پول کے لیے پیسہ کون دے رہا ہے کیا چینلوں کو یہ ڈاٹا مفت دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں کسان اتنے دن بیٹھ سکتے ہیں تو ہم تین دن تو بیٹھ ہی سکتے ہیں اگر ہمیں کوٹ کا سہارا لینا پڑا تو لیں گے کوٹ سے پہلے میں آپ کے مادیم سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگتندر کو بچانے والے سامنے آئیں تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ لوگتندر کا آخری چناؤ ہے اس کے بعد تو جس طریقے سے آزادی کے لیے لڑائی لڑی گئی تھی اسی طرح کی ہمیں اور آپ کو کرانتی کرنی پڑے گی میں تو اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ جہاں کسان اتنے سال بیٹھے رہے تب سرکار جگی کم سے کم تین دن لوگتندر کے اکھند پرہاری بن کر کے ای بی ایمز کو بچائیں اور چناؤ کو بچائیں میں کسی ڈی ایم کا اس لیے نہیں مانوں گا ڈی ایم کون ہوتا ہے اگر پرموز سچی مکیمندری فون کرے گا ڈی ایم کیا کرتا ہے ڈی ایم کے کیا حیثیت ہے یہ پھر جو پرتیاسی لڑنے رہے تھے ان کو آگر کہا ڈی ایم نے کیوں نہیں بتایا یا کسی بھی سٹرانگ روم میں رکھی ہو تو بینہ پرتیاسی کے جانکاری کے آپ موو نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ای بی ایمز کو موو کرنا ہے تو کم سے کم جو پرتیاسی چناؤ رل رہے ہیں ان کی جانکاری میں ہونا چاہیے اور سوچیں مکہ منتری آباز سے پرمک سچی مکہ منتری جگہ جگہ فون کر رہے ہوں اور ڈی ایمز کو بتا رہے ہوں یہ گھبر آگئے اسی دن جس دن اکواروں میں کچھ جگہ آیا کہ کہیں پار کی صفائی ہو رہی ہے کہیں گھر کی صفائی ہو رہی ہے اور آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو زمین پر گھومے ہیں جو زمین پر چناؤ چلنا ہے وہ بھارتی جنتہ پاڈی کے خلاف تھا جنتہ کے اندر ناراضگی تھی یہ جو کل ایکزٹ پول آئے ہیں میں ایکزٹ پول پر بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن جو ایکزٹ پول آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرسپشن یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے جس سے وہ چوری ہوئی کریں اگر وہ بھی نہ پتا لگے گی ہاں چوری ہوئی ہے نیوز ڈیسک ٹائم ٹوینٹی فور نیوز گاؤں سے شہر تک راجنیتی سے سیاست تک سینیما سے کھیل جگت تک جنتہ جھیل رہی ہے مہنگائی کی مار کیا پاک کو ملے گا جواب جنتہ کھلائے گی کمل یا اٹھائے گی ہاں کس کے سر پر سجے گا سیاستی تاج خبر ہماری دکھائے گی آپ کو حقیقت ٹائم ٹوینٹی فور نیوز جس پہ سچ دکھانکار